ابتدا سے ہی نیچلے دھڑ سے محلوم غانم المفتاں کے ذریعے عمرہ کی ادائی کی قطر شہری نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا قطر ورلڈ کپ میں عالمی سطح پر شہرت پانے والے خصوصی صلاحیتوں کے خامل غانم المفتاں نے عمرہ ادائی کیا قطر شہری غانم محمد المفتاں پیدا اسی نیچلے دھڑ سے محلوم ہیں شوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز ہیں اور انہیں ایک ہیرو کے دور پر جانا جاتا ہے گوجستہ برس قطر میں فٹبال ورلڈ کپ کے موقع پر 18 سالہ غانم المفتاں نے افتتاحی تقریب میں امریکی فنکار مورگن فری مین کے ہمراہ مثالی مقالمہ پیش کیا غانم المفتاں نے امرہ کی ادائیگی کے دوران کعبہ کا تواف پرسی پر کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کے سہارے کیا انہوں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا غانم المفتاں کا کہنا تھا کیا ہوا اگر میرے ٹانگیں نہیں ہیں کیا ہوا اگر میرے پیر نہیں ہیں کیا ہوا اگر میرے نیچے کا بھر نہیں ہے میرے رب نے مجھے عظیم نعمت مضبوط ہاتھوں سے تو نوازا ہے میرے رب نے مجھے ہاتھ تو دیئے ہیں ان ہاتھوں کے اندر میرے رب نے عظیم طاقت دی ہے جو میرے لئے ٹانگوں کے متہ بادل ہے اور میں انہی پر تواف کروں گا اور پھر غانم المفتاں نے بیت اللہ کا تواف اپنے ہاتھوں پر چل کر کیا اور اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کے چاروں طرف چکر لگائے اللہ تعالیٰ نے غانم المفتاں کے ہاتھوں میں طاقت دی ہے کیا ہوا اگر اس کے نیچے کے دونوں پیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ